بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ میدے کی شکایت کرتے ہیں کہ میدے میں تکلیف ہے بڑے تو بڑے بچوں کے معاملے میں بھی سنا ہے کہ بچے بھی اکثر میدے کی تکلیف کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہماری اپنی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ غزائیں ایسی استعمال کرتے ہیں جو میدے کے لیے بوجل ہوتی ہیں سقیل ہوتی ہیں میدے کے اوپر اثر پڑتا ہے جو میدے کو کمزور کر دیتی ہیں اور بچے بھی آج کل ایسی چیزیں دکانوں سے خرید کر کھاتی ہیں جو ناکس چیزیں ہوتی ہیں ناکس آئل ان کے اندر ہوتا ہے وہ بظاہر تو بڑی چٹپٹی ہوتی ہیں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا میدے کے اوپر اثر پڑتا ہے جسے میدہ کمزور ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط کرنی ہے یہ تو ہم خود کریں گے تب ہوگا اور اگر کسی کو تکلیف ہے میدے کی وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے مرد ہو یا عورتیں ہو ان کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ بھی ہے سورہ قدر فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر سات سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی نہار مو پی لیں اتنا پانی رکھیں جتنا آپ پی سکیں پورا گلاس پی سکیں تو پورے گلاس پہ دم کریں آدھا پی سکیں آدھے پہ کریں اور اگر گھر میں کئی مریض ہیں تین چار ہیں تب بھی اکٹھا دم کر سکتے ہیں کچھ زیادہ پانی لے لیں تاکہ وہ سارے پی لیں یہ طریقہ بھی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے مریض ہیں وہ سارے اپنے الادہ الادہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی تنگی نہیں سہولت ہے اور یہ عمل صرف سات دن تک آپ نے کرنا ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے اول آخر سات سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر دھم کر لیں اور روزانہ اسی طرح دھم کر کے نہار موہ اور پانی پیئیں انشاءاللہ سات دن میں میدے کی تکلیف ختم ہو جائے گی یہ تکلیف آپ کو دوسرے اور تیسرے دن ہی ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گی آپ کی تکلیف میں کمی نظر آئے گی مکمل جب سات دن پورے کرنے گے انشاءاللہ مکمل طریقے سے میدے کی تکلیف کا آرام آ جائے گا تو اللہ نے اپنے کلام میں بڑی طاقت رکھتی ہے صرف یقین سے کریں یقین میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ رب العزت یہ مختصر اور آسان وظیفہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے